اسلام علیکم میرا نام عبد الرحمن ہے اور میں موڈرن کیلیگرافی میں پینٹنگز بناتا ہوں تو آج کی جو پینٹنگ میں نے سٹارٹ کیا یہ تھوڑی سی جیفرنٹ ہے کیونکہ پہلے میں ایک ہی سٹائل میں پینٹنگز کر رہا تھا اور آج میں نے ایک پسمہ الحسنہ کے لیے ایک سپیشل پینٹنگ تیار کیا یہ پینٹنگ ہے اس کا سائز ہے ساڑھے تین بائے ساڑھے دو فٹی یعنی کہ اڑھائی بائے ساڑھے تین فٹ اس کا آلموسٹ انچز میں سائز جو ہے وہ تھرٹی بائے فورٹی ٹو انچز سائز ہے تو اس کے اوپر یہ جو رائٹنگ ہے اس کو میں نے آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا ہے تو ابھی اس کے یہ تین نام یہاں پہ میں نے رہنے دی ہیں تاکہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لوں کہ میں کیسے لکھ رہا ہوں اس کے لیے میں یہ پرمننٹ مارکر یوز کر رہا ہوں تو پہلے ہم یہ رائٹنگ کر لیتے ہیں ان کے یہ نام لکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم مین ورڈ اللہ لکھیں گے اس کا بھی آپ کو میں میتھڈ بتاؤں گا کہ برش کے ساتھ وائٹ پینٹ کے ساتھ ہم کس طرح میتھڈ کو یوز کرتے ہیں اور کس طرح ہم اس کے اندر اللہ لکھیں گے اور اس کی مین چیز یہ ہے اس کی ہم کمپوزنگ کیسے کریں گے کہ یہ جو ہم نے ایک ڈیزائن چھوڑا ہے اللہ کا نام لکھنے کے لیے اس میں علیف کہاں پہ آئے گا اور باقی چیزیں کہاں پہ آئیں گے ان کو کیسے ہم مینج کریں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو پہلے ہم یہ نام لکھ لیتے ہیں یہ تھوڑا سا کیمرہ میں سے میں کہوں گا تھوڑا سا نزدیک آ کے آپ کو دکھا دیں کہ یہ میں کیسے لکھتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ جو میں نے نام لکھنا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے الہادی اس کے لیے میں پہلے علیف لکھوں گا مارکر کے ساتھ لکھنا بہت ہی ایزی ہوتا ہے بنسبت برش وغیرہ سے تو مارکر سے لکھنے کی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں تو وہ بھی چیزیں ہیں ڈیٹیل میں ویڈیوز کے اندر ہم شیئر کریں گے سٹیپ بے سٹیپ ہم آگے چلتے جائیں گے انشاءاللہ اور آپ اپنے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتاتے رہیں آپ کے جو قویشنز ہیں تو میں ٹرائی کروں گا ان تمام قویشنز کو ہم انکلوڈ کریں اپنی ویڈیوز کے اندر کیونکہ ایس طرح کام کرتے ہوئے آرٹسٹ کو خود نہیں فیل ہوتا کہ کیا چیزیں ایکسپلین کرنے والی ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں پھر رہ جاتے ہیں تو جیسے جیسے آپ قویشن کرتے جائیں گے ویسے ویسے وہ چیزیں ایڈ ہوتی جائیں گے آگے ورڈ ہم نے لکھنا ہے البادییو تو اس کے لیے بھی علیف سے ہی سٹارٹ ہوگا اب یہاں پہ کینوز کے نیچے والی جو سپورٹی لکڑی ہوتی ہے فریم کی وہ بھی نیچے آ رہی ہے تو اس کو بھی ہم نے مینڈ میں رکھنا ہے نہیں تو وہ اچانک سے آپ کے نیچے کلم کے نیچے وہ آ جائے تو وہ آپ کے لفظ کو خراب کر سکتی ہے اس طرح لفظوں کو ایک باکس کے اندر پرپر کمپوز کرنا یہ چیزیں ایکسپریئنس سے آپ کو آ جائیں گی اور دیکھنے سے مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کتنا ابزور کر رہے ہیں جتنا زیادہ آپ ابزور کریں گے جتنی زیادہ آپ ویڈیوز دیکھیں گے جتنا زیادہ آپ کام کو پینٹنگز کو دیکھیں گے اتنی ہی زیادہ یہ چیزیں آپ کو اور زیادہ کلیر ہوتی جائیں گی کس چیز کو ہم نے کیسے مینج کرنا ہے تو البدیو یہ ہم نے لکھے اس کے عراب ہم نے ساتھ ساتھ دیکھنا ہوتی ہیں کہ کوئی عراب رہ نہ جائے کیونکہ عراب کے بغیر یہ ورڈ جو ہے پروپر نہیں ہو سکتا ابھی لاسٹ ورڈ ہے الباکی اچھا اگر آپ لوگ بھی سیم اس طرح کی پینٹنگ بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ایک سپیسیفک میئرمنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ اس کو نوٹ رکھیں تو آپ ایزیلی اس طرح کی پینٹنگ جو ہے اس کے یہ جو خاص طور پر اس کی میئرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اس کے یہ جو باکسز ہیں ان کو آپ نے کیسے مینج کرنا ہے تو یہ جو باکسز ہیں یہ نائنٹی نائن اللہ تعالیٰ کے نام اس کے اندر ہم نے فکس کرنے ہوتے ہیں کوئی بھی آپ کینویس لیتے ہیں اس کا یہ جو بڑا حصہ ہے اس کا یہ جو بڑا حصہ ہے یہ فورٹی ٹو انچز کا ہے آپ نے اس بڑے حصے کو فورٹی ٹو ڈوائیڈ بائی تھرٹین یعنی کہ تیرہ ایک دو تین اس طرح یہ کاؤنٹ کریں تو یہ تھرٹین لائنز ہیں اسی طرح اس طرف کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو یہ الیون ہے اس طرف اس کی جو لمبائی ہے یعنی یہ چڑھائی ہے یہ لمبائی ہے جو بھی آپ اس کو کہلیں یہ تھرٹین چیز کی ہے تو تھرٹین چیز ڈوائیڈ بائی الیون جو ہمارے پاس آنسر آئے گا ہر ایک لائن کا اس طرف کا ڈسٹینس اس طرح ہوگا اور اس طرح کا ڈسٹینس جو ہم الیون پر ڈوائیڈ کریں گے اس کی ایکول وہ ڈسٹینس ہم لیڈ پینسل کے ساتھ پہلے ان کے نشانات لگا لیں گے اس کے بعد پھر ہم ان کو لائنز میں یہ لائنز لگا کر ہم باکسز بنا لیں گے جب یہ باکسز بن جائیں گے پھر آپ ان کے اندر کلر کر لیں گے ڈیفرنٹ کلر جو بھی آپ کا تھیم آپ نے رکھنا ہے جو بھی کلر کی جو مکسنگ آپ نے رکھنا ہے جیسے بھی جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس کے مطابق ان کو کلر کر لیں گے کلر کرنے کے بعد اس کے بعد یہ جو لائنز ہیں یہ جو باکسز کی لائنز میں نے بلیک لگائی ہیں یہ لائن آپ مارکر سے بھی لگا سکتے ہیں اور برش سے بھی لگا سکتے ہیں بیگنرز کے لیے برش سے لائن لگانا تھوڑا سی ڈیفکلٹ ہوتا ہے اور جو سیکھ جاتے ہیں برش سے لائن لگانا وہ تو لگا سکتے ہیں تو آپ ایسا کریں سٹارٹنگ میں آپ برش نہ یوز کریں آپ اسی طرح یہ جو پرماننٹ مارکر ہے اس کے ساتھ آپ لائنز لگا لیں اس کی یہ میرمیٹ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ابھی اس کی سیڈوں پہ بھی کچھ رائٹنگ ہوگی تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ رائٹنگ کرتے ہیں اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس کو ہم کیسے کمپوز کرتے ہیں اور اس کو کیسے ہم مینج کرتے ہیں اس کے لیے میں چارک لے لیتا ہوں کیونکہ چارک بہت ضروری ہے آپ کو پہلے لکھنے کے لیے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں اور تھوڑا سا اندازہ لے سکیں کہ اس کے اندر کہاں پر یہ ورڈ فکس آ سکتا ہے لفظ ہے اللہ لکھنا مشکل لفظ نہیں ہے لیکن اس کا اس کو کمپوز کرنا کہ جس جگہ پر آپ اس کو فٹ کر رہے ہیں وہاں پہ کیسا وہ فٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا وہ ضروری چیز ہوتی ہے تو ابھی یہ موبائل پہ میرے پاس ہے بھی فوٹو اس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں لمبائی میں یہ جو حصہ ہے یہ ہمارے پاس زیادہ ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ علیف جو ہے اس کے اندر ہم اس کو فٹ کر دیں علیف کو باقی جو حصہ ہے اس کے بعد جو اللہ کا باقی جو ورڈ ہے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے سب سے پہلے میں اس میں علیف لکھنے کی کوشش کرتا ہوں یہ میں نے علیف لکھ دیا علیف بلکل اس کے درمیان میں ہم نے لکھا ہے اب ایسے کریں گے کہ اللہ کا یہ جو حصہ دو دفعہ یہ اوپر جائے گا لام جو دونوں لام ہیں وہ اس سائیڈ پہ ہم لکھیں گے اور انڈ والی جو ہے ہم نے باقی جو اللہ ورڈ ہے اس کو آدھا اس طرف رکھنا ہے اور آدھا اس طرف رکھنا ہے تاکہ ان کا بیلنس ایکول رہے تھوڑا سا میں نیچے ہی رکھ کے سٹارٹ کروں گے کیونکہ اس کے اوپر اس کے عراب بھی آئیں گے تو اب میں نے تھوڑا سا آئیڈیا لینا ہے کہ کس طرح کر کے یہ علیف جو ہے وہ اللہ ورڈ کے درمیان میں آ جائے یہاں سے سٹارٹ کیا ہے میں نے اس طرح اور اور ایسے اور ہمارا ورڈ جو ہے اللہ وہ کافی بیلنس میں اور ایکولی اس کے اندر ہم نے لکھ لیا اس کو اس کے ساتھ اس میں یہ ہے کہ اگر کہیں سے آپ فیل ہوتا ہے کہ یہاں سے اچھا نہیں بنا تو ہم اس کو سمپلی ریز کر سکتے ہیں کپڑے کے ساتھ ساف کریں گے یہ ریز ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں تو ابھی اس کے اوپر تھوڑے سے اراب جو ہے ان کی جگہ یہ میں نے چھوڑی ہے یہ تو ہم برش کے ساتھ اراب سے بنا لیں گے اس کی ضرورت نہیں ہے ٹریس کرنے کی تو ابھی میں وائٹ پین لیتا ہوں اور برش کے ساتھ ہم یہ لکھتے ہیں ابھی برشز ہیں میرے پاس یہ والا برش ہے یہ فلیٹ ٹی برش ہے یہ لوکل مینوفیکچرڈ ہے بہت ہی لوکل کوالٹی کا یہ برش ہے لیکن یہ جو اس کے ہیرز ہیں یہ تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں سو اس وجہ سے ان کے ساتھ لکھنا تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے اسے آپ کی جو شیپ ہے ورڈ کی وہ اچھے سے آ جاتی ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہا ہوں almost اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 50% آپ نے جس اس کے اندر پانی کو ایڈ کر کے اس کو مکس کر کے دیکھ لینا ہے جہاں تک آپ کا برش ایزی لی موو ہو سکتا ہے وہاں تک آپ نے اس کو تھن کر لینا ہے کچھ پیٹ کو میں نے اس طرح تھن کر لی ہے اور ابھی یہ میں برش کے ساتھ اس کو اپلائی کر سکتا ہوں ایزی لی ابھی ہم اس کو برش کے ساتھ لکھیں گے تو سیم ہم اسی طرح پہلے الف لکھ لیتے ہیں لکھتے ہوئے ساتھ میں یہ چھوٹی فنگر کا یوز کر رہا ہوں سٹریٹ لائن لگاتے وقت یا لکھتے وقت بولنا نہیں چاہیے اگر یہ لکھتے ہوئے ہم بولنے تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ آپ کے جو سٹریٹ لائن آپ بنا رہے ہیں یا جو بھی آپ لکھ رہے ہیں اس کی سموٹھنیس جو ہے وہ کمپرومائز ہو سکتا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر آپ کی لرننگ کیسی ہے اسے حساب سے آپ یہ لکھ سکتے ہیں جب ہم نے یہ ڈرا کر لیا تو آپ کہیں سے بھی اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں کوئی اس میں کوئی ایسیو نہیں ہے ڈرا کریں ڈرا کرنے کے بعد اس کو سوکھنے دیں سوکھنے کے بعد اس کو ری پینٹ کریں جب آپ اس کو اس طرح ری پینٹ کریں گے تو آپ کا یہ جو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے پینٹ تو وہ کور ہو جائے گا ایک ہی ٹائم میں لکھنے سے اکریلک جو ہوتا ہے وائٹ اکریلک وہ اچھے سے کور نہیں کرتا ہے یہ کو تو ہمیشہ وائٹ جب بھی آپ رائٹنگ کریں اکریلک کی اس کو دو سے تین دفعہ کرنا پڑتا ہے تب وہ اس کو کور کرتا ہے ابھی یہ جو ہم نے ورڈ مین ٹائٹل ہم لکھ رہے ہیں ابھی اس کی یہ رف شیپ ہے کیونکہ ہم نے اس کو فائن کرنا ہے اگین اگین اس میں پینٹ کریں گے ہم وائٹ اور اس کی جو سموتھ نیس ہے یہ بھی تھوڑی سی اور اچھی کریں گے تاکہ یہ پہلے ایک دفعہ سوک چاہے اس کے بعد بھی وہ ہم پراسس کر سکتے ہیں تو اب اس کے اوپر ہم جو عراب ہیں اس کے لئے چھوٹا برش میں لے لیتا ہوں تو چھوٹے برش یہ میں نے اس سے چھوٹا برش لیا اس کے ساتھ میں اس کے عراب بناؤں گا برش کے اندر اچھے سے پینٹ لگانا پھر ایکسٹرا پینٹ اس میں سے نکالنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے باقی اس میں یہ تشکیلات ایڈ کرنے پر تھوڑا سا پینٹنگ خوبصورت لگے اور تھوڑی سی جگہ بھری بھری فیل ہو اس کے لئے یہ ہم تشکیلات اس میں ایڈ کرتے ہیں وہ آپ سپیس کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ ہے بنا سکتے ہیں جیم لکھ سکتے ہیں جللہ جلال کے لئے تو ہم کوشش کرتے ہیں ہے لکھ دیتے ہیں ہمارا لکھا جائے گا کمپلیٹ ہو جائے گا اور ابھی اس کے بعد پھر اس کی سائیڈوں پہ کچھ رائٹنگ ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ پھر کسی ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے تو اور آپ نے جو چیزیں سیکھنی ہیں کیلیگرافی سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی بھی کوششن آپ نے کرنا ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں اور میں ساتھ کوشش کرتا ہوں ویڈیو کے ساتھ اپنا نمبر بھی ڈال دوں آپ مجھے ویڈیو پر میسج کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو پہ یہ نمبر پہ انہیں کال نہیں کریں تینکیو سو مچ خوش رہیں اور پینٹنگز سیکھتے رہیں اللہ حافظ